ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کاروانی کوٹس اور شائدی چینل پر آپ سب کا خیر مقدم ہے آج میں آپ کے لئے کچھ اسلامی سوال لے کر حاضر ہوا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں سوال ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین نے پہلی بار ہجرت حبشا کی طرف کی سنمے کی وہ کتنے افراد تھے اور حبشا میں کتنے دنوں تک رہے جواب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمعین نے سن پانچ نباوی میں بارہ مرد اور چار عورتوں کے ساتھ ملک حبشا کی طرف ہجرت کی جب دین ماہ حبشا میں گزر گئے تو ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اس لئے یہ تمام حضرات مکہ کو روانہ ہو گئے اصل میں یہ خبر جو تھی وہ غلط تھی سوال ہے حبشا کی طرف دوسری ہجرت میں کتنے افراد تھے اس کا جواب ہے دوسری مرتبہ مہاجرین کا یہ قافلات تیراسی مردوں اور انیس عورتوں پر مشتمل تھا سوال وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت کا پھل کھائیں گے اس کا جواب ہے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا پھل سب سے پہلے ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کھائیں گے اگلا سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو وہ صحابہ میں سب سے پہلے حوز کوسر کا پانی پیئیں گے اس کا جواب ہے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری حوز سے سحیب رومی رضی اللہ عنہ پیئیں گے اگلا سوال قیامت کے دن فرشتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے پہلے کس سے مسافہ کریں گے اس کا جواب ہے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فرشتے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مسافہ کریں گے اگلا سوال آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس صحابی کو فدا کا ابی و امی کہا تھا اس کا جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت سعید بن ابو وقاس رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو فدا کا ابی و امی نہیں فرمایا اپلا سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کس وقت اسلام لائے اور پہلے کس مذہب کے پیرکار تھے اور اسلام سے پہلے ان کا نام کیا تھا جواب ہے جس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت اسلام قبول کیا اور یہ اسلام سے پہلے آتش پرست تھے یعنی کہ آگ کی پوجہ کیا کرتے تھے اور ان کا پہلا نام مابا بن بوزخ شاہن تھا سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کل عمر کتنی ہوئی اس کا جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بعض نے دھائی سو سال بعض نے تین سو سال بیان کی ہے مگر ان دونوں قولوں میں پہلا قول زیادہ سہی ہے اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان صحابی نے حضرت عیسی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے اگلا سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال کس سن اور کس شہر میں ہوا اس کا جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال سن پینتیس ہجری میں شہر مدائن کے اندر ہوا یعنی کہ خلافت عثمانیہ کے آخر میں ہوا تھا اگلا سوال ہے حجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کونسا ہے اس کا جواب ہے حجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں اگلا سوال ہے انصار میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ کونسا ہے اس کا جواب ہے ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اگلا سوال ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے موں میں سب سے پہلے کونسی چیز ڈالی گئی تھی اس کا جواب ہے ان کے موں میں سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یعنی مو کا تھوک گیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زور سے تکبیر کیوں کہی اس کا جواب ہے زور سے تکبیر کہنے کی وجہ یہ پیش آئی کہ یہود نے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ پر جادو کرا دیا تھا اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اس کے بعد حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے کوئی بچہ نہ ہوگا مگر اللہ نے یہود کے ازام باطل کو توڑا اس لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زور سے تکبیر پڑھی جس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ بڑی شان اور بڑی قدرت والا ہے کہ جادو کرنے کے باوجود بھی وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگے تو آگے ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی